بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو ہمیشوس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اکٹھے اٹھارہ ایم پی ایس پر پابندی لگی ہے اور مسلم لیگ نون پنجاب سے تو ویسے ان کا صفایہ جکہ ہے اور ویسے بھی بہت اور جماعت بھی جو ان کے ممبرز ہیں اب ان کی جو ممبرشپ موطل کی گئی ہے اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ بلاول زرداری کی طرف سے ایک سٹ مانگتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں بلاول زرداری کا سافٹ ویئر جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورا پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست آزم سواتی نے دائر کی ہے از خود نوٹس لینے کے لیے کی گئی ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اور جب یہ لائن میں نے پڑھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کی کہ جو میرے ساتھ سلوک کیا گ ہے اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میرے لیے اب جینا بہت مشکل ہے اور میں اس جینے سے بہتر تھا میں مر جاتا اس حد تک کوئی اگر بندہ اور دیکھیں جب ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں اب جب کسی کا دل دکھاتے ہیں اتنا دکھاتے ہیں اتنی تکلیف دیتے ہیں آپ کو اختلاف ہے آپ کو اس کے جو نظریات سے اختلاف ہے آپ کو اس کی بات سے اختلاف ہے اختلاف کا جواب اختلاف سے دیا جاتا ہے بات کا جواب بات سے دیا جاتا ہے لیکن جب کسی کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ اس کی آہ نکلے اور جو مظلوم کی آہ ہے وہ کوئی بڑے سے بڑے عہدے کو بھی نہیں بخشتی اور وہ بڑے سے بڑے بادشاہ اور وزیر آزم اور چیف جسٹس کو بھی نہیں بخشتی وہ کسی بڑے طاقتور ادارے کے ہیڈ کو بھی نہیں بخشتی مظلوم کی آہ میں بہت بہت طاقت ہے اور وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے اللہ کے حضور تو ان کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی آزم سواتی کی طرف سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئ کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول زرداری کی طرف سے آہ اپنے کیے پر شرمنگی کا احساس ہوا اور شرمنگی آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو بھوٹ لگتا ہے تو ان کو شرمنگی آنا شروع ہو جاتی ہے کل کانفرنس تھی اور اس میں آہ جو نام نہاد انسانی حقوق پر آہ جو آسمت جانگیر کے حوالے سے جو کانفرنس تھی اس میں تو وہاں پر کھڑے ہو کر بلاول زرداری نے تقریر کی اور آگے جو نعرے بازی ہوتی رہی اس پر بھی بلاول زرداری نے بجائے اس کے کہ کوئی شرم حیاء کرتے کوئی شرم حیاء نہ کی اور منظور پشتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاہور میں دشتگردی کی دفعات کے تحر جس کو پر محسن داور نے کہا ہے کہ جی اس طرح کی باتیں تو باقی بھی کرتے ہیں تو آپ نے منظور پشتین کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور یہ بات درست ہے کہ آپ منظور پشتین کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں جو وہاں پر وفا کی وزراء جن کے ہوتے ہوئے یہ نعرے بازی کی گئی ہے یا جس کو کہا گیا کہ آپ علی وزیر کو کی نہیں رہا کرتے تو وہ کہتا ہے جہاں احتجاج بنتا ہے وہاں جا کے احتجاج کریں آپ اس کے خلاف تو مقدمہ درج نہیں کرتے وفا کی وزراء کے خلاف تو مقدمہ درج نہیں کرتے جو کچھ حمد میر نے کہا اس کی حد تک تو مقدمہ درج نہیں کرتے اور پنجاب حکومت اگر صرف ایک پشتین کی حد تک مقدمہ درج کرتی ہے تو یہ میرے حال میں تو یہ ایک انوکھی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلاب زرداری کہتے ہیں کہ ڈینجریس اور ڈفر والی بات یہ بھی بات کی ڈینجریس اور ڈفر والی بات دراصل آسمہ جانگیر کے ایک پرانے بیان کا حوالہ تھا اور میں بطور وفا کی وزیر میرا اس کو دہرانہ نہ مناسب تھا اس کو اس بچارے کو اس وقت سمجھ آئی ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد اچھا ایک اور انہوں نے ایک عجیب ہی تماشا آج کل شروع کیا ہوا ہے وہ تماشا یہ ہے جاوے لطیف بھی کل بیٹھ کر ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کیس آپ نے اپنے معاف کروائے ہیں اپنے لوگوں کو آپ نے بری کروایا ہے آپ نے الیکشن ایکٹ کا بڑا گھر کر دیا آپ نے نیب ترمیم کر کے نیب قانون کا بڑا گھر کر دیا سارے بینیفٹ آپ نے لے لیے اسحاق ڈار آپ کا آ گیا مریم نواز آپ کی چلی گئی سب کچھ آپ کر رہے آصف زرداری کے خلاف پچی سالہ پرانی جو اپیلیں تھی وہ میرٹ کے اوپر آپ نے خارج کروانی اور سارا کچھ آپ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اور آپ اختیار لینے آئے کیا تھے آپ تو اپنا این آر او ٹو لینے آئے تھے وہ آپ کو مل گئے ہے جتنی آپ کی اوقات تھی اب آپ مجھے یہ حیران ہوتا ہوں پانچھے ماہ سے جتنا انجوائے جتنے کرم نوازی اور نوازشات ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی اور نو لیگ پر اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد جب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فوج کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ بری عزیمہ جیسے بلاول زرداری نے کل کیا لیکن اس کے بعد جب بوٹ پڑا تو بلاول زرداری کہتے ہیں کہ اگر میں پاکستان کا وزیر خارجہ بن جاؤں کہتے ہیں میں نے آسمان جانگیر کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر خارجہ بن گیا اور آج ان سے مل رہا ہوتا تو میرا خیال میں سب سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بلاول اپنے ڈینجرس اور ڈفر سے ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے ڈیل کر کے تو آپ بنے ہیں وزیر خارجہ اب جس کے ساتھ بھی کی ہے میں خوشی سے آسمان جانگیر کو کہتا کہ ایسا بلکل نہیں ہے اسلام آباد میں جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے جو نعرے تھے کانفرنس میں لگنے والے نعرے وہ نامناسب تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب نے مل کر درشتگردی کا مقابلہ کی اور سب اس کا شکاہ رہے ہیں عام شہری میرا خاندان اور ہمارے سپاہ درشتگردی سے متاثر ہوئے ساتھ کہتے ہیں کہ پاک فوج نے درشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لئے سب اول میں اپنا کردار ادا کی ہے پاک فوج آج تک درشتگردی کے نشانے پر ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ جو جوان درشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے ساتھ کہتے ہیں کہ آسمان جہانگیر کانفرنس میں نعرے لگایا اور میں نے اس کا بھی جو جواب دیا وہ نامناسب تھا جو کچھ میں نے کیا وہ نامناسب تھا اور جو میں نے تقریر کی وہ نامناسب تھی مجھے بطور وفا کی وزیر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ نامناسب تھا یہ تو آپ کے وقات ہے کل آپ انسانی حقوق کے چیمپئن بن کے قوم کو گمراہ کر رہے تھے اور چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ معافی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے جو کچھ کیا وہ نامناسب اور ان کا اتنا کہنے سے شہباز گل نے کہا وہ اپنے الفاظ واپس لی ہے شہباز گل نے کہا میرا مقصد نہیں تھا میں میرے ہرگز یہ اپینین نہیں تھی یا میں کوئی اپنی داروں کے خلاف نہیں تھا کسی نہ اس کی بات نہیں سنی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا اور جتنا عرصہ ہوتا رہا وہ آپ جانتے ہیں لیکن یہاں کیونکہ یہ لادلے ہیں ان کا اتنا کہہ دینا کہ نامناسب تھا نامناسب بھی مناسب بن جاتا ہے اور ان کو معافی مل جاتی ہے دوسری طرف آئی جی جیل خانہ جات پنجاب اور جو سپریٹنڈنڈ ہیں اڈیالا جیل ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے اور یہ قیدیوں پر تشدد کیس میں جو حکم نام جاری ہوا ہے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ قیدیوں پر تشدد کے واقعات ثابت ہونے پر آئی جی جیل خانہ جات اور سپریٹنڈنڈ کے خلاف کاروائی کی جائے سیکٹری داخلہ کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آہ جو انسانی حقوق کو آج کا آج قیدی کا میڈیکل چیک اپ کرا کر ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا کہ جسٹس نے کہا صرف ریپورٹوں پر بات نہیں ہوگی ہم اس سارے معاملے میں آگے جائیں گے اور یہ وہ عدالتیں ہیں کہ قیدیوں کے حوالے سے حقوق کی بات کر رہی ہیں آزم سواتی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تشدد ہوا شہباز گل چیخ چیخ کر کہتے رہے تشدد ہوا اور آہ دوسرے جو آہ تھے آہ جمیل فاروقی وہ کہتے رہے کہ تشدد ہوا اور کسی نے اس پر نوٹس نہیں لیا اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہاں آہ جو آہ ہماری اڑیالہ جیل ہے یا جو باقی جیلے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور یہاں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہونربل جج اسلام آباد آئی کورڈ نے یہاں دائرہ اختیار بھی بنتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور آزم سواتی جو درخواست لے کر گئے ہیں وہ ایک دل دہلا دینے والی درخواست ہے اور میں نے جو آپ کو الفاظ پہلے کہے ہیں آزم سواتی کی وہ الفاظ میں دورا نہیں سکتا آزم سواتی نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ دوران حراست تشدد اور ناروہ سکول کے سلوک کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گرفتاری کے دو گھنٹے تک برہنا کر کے تشدد کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ریمانڈ کے دوران جج کے سامنے پیش ہوئے عدالت کو پائیویٹ پارٹس پر تشدد کے بارے میں اگاہ کیا گرفتاری کے دوران رکھا گیا سلوک آئین اور قانون کے اور انسانی وقار کے خلاف ہے اس کے باوجود جج نے دو دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اور انہوں نے صدا کی ہے کہ گرفتاری کے دوران رکھا گیا سلوک آئین اور انسانیت کے وقار کے خلاف ہے اس وجہ سے اس پر نوٹس لیا جائے اور انہوں نے کہا کہ افعی نے میرے گھر کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پعمال کیا میری معصوم پوتیوں کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں آج عدالت سے یہ استدا کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیں اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اگر یہ سارا کچھ منع نہ ہوتا تو میں میرے لیے اب جینا بہت مشکل ہو گیا اور پھر بڑی ڈیٹیل میں ان کی جو درخواست ہے انہوں نے دائر کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اگر آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب اگر جو ویشل کمیشنر پاکستان کا اجلاس اب تو ماشاء اللہ مبارک ہو ان کو کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور چار ججز میں سے تین ججز انہوں نے اپنے اپوائنٹ کروا لیے ہیں اپنے مطلق میرٹ پر کیونکہ جو عمر عطا بندیال صاحب یا چیف جسٹس گلزار صاحب اور ہم اس بات پر ہمیشہ سے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جی میرٹ کیوں پر ہونا چاہیے سینیورٹی کوئی اصول نہیں ہے ایک بندہ ہائی کورٹ میں آ گیا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب ہمارے خاتے میں آپ نے سپریم کورٹ میں بھی رکھنا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کم از کم سپریم کورٹ میں تو کوئی فورم ہے وہاں نلائک ہے تو سپریم کورٹ میں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے سپریم کورٹ میں آپ ویسے بٹھا دیں گے تو آگے تو نہ اپیل ہے نہ ریویزن ہے ریویو کا سکوپ کوئی نہیں ہے سوائے وہ قاضی فیضی صاحب جیسے کا کیس ہو تو تب تو ریویو میں فیصلے بدل جاتے ہیں باقی تو ریویو میں کچھ نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اب جوڈیشل کمیشن کیونکہ حکومتی ممبران نے ساتھ دیا اور جو تکلیف جو رونا دھونا آپ دیکھ لیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریپورٹرز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریپورٹرز ہیں اور اسطور جیسے لوگ اس کے علاوہ جو دوسرے تیسرے سارے رو چیخ رہے ہیں اور وہ کیونکہ قاضی فیضی صاحب گروپ کے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی نون لیگ کوئی انقلابی ہے نہ یہ خود انقلابی ہیں نہ نون لیگ انقلابی تھی مفادات کی بات ہے اور اب اس وجہ سے عمرتہ بندیال صاحب سے یہ گزارش ہے ایک مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں میں اور گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی اس پر ایکشن لیا جائے اور آس خود نوٹس لیا جائے جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے ایوان میں ہنگامہ آرائی پر عزمہ بخاری سبہ صادق سمیت مسلم دیگنون کے اٹھارہ افراد پر پابندی اٹھارہ ممبران صبح اسمبلی پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگاتے ہوئے ان کی جو ممبرشیپ ہے اس کو موطل کر دیا ہے اس وقت اٹھارہ ممبران موطل ہو چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں مسلم دیگنون کے ہنگامہ آرائی پر مسلم دیگنون کے اٹھارہ ارکان پر جو ہے وہ پندرہ جو نشستیں ہیں اگلی پندرہ نشستیں جب تک پندرہ بار اجلاس ہوگا اس میں ایوان پر پابندی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں عزمہ بخاری ہے سبہ صادق ہے امیہ عبد الرفیق ہے اور یہ سارے نام آگے یہ اٹھارہ لوگ ہیں اور جو آہ انتخاب پہلے پانچ لوگوں کو مطل کیا گیا تھا اب ان کو اٹھارہ ایم پی ایس کو مطل کر کے عزمہ بخاری جیسے کو بھی اور ان پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے یہ جو سپیکر نے پنجاب اسمبلی ان کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے مزید جو تفصیلاتوں کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون